نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفکر اسلام حضرت علامہ قاری محمد زبار بادر صاحب دامد برکات و ملالیہ کی سرپرستی میں مجاہد اہل سنت علامہ حفظ نصیر آمن نورانی صاحب جناب موتر و رشید آمد رزوی صاحب آپ کی خدمت میں ہم سب حاضر ہیں بارہ ربی الاول شریف کے مقدس اور بابرکت دن میں یہاں داتا کی نگری میں تاریخ لبیک امیر حفظ صاحب حسین رزوی صاحب نے اعلان کیا کہ حریپور جلوس میں جو حادثہ ہوا اس میں آل سنت کو تقویت دینے کے لیے ان کے ساتھ ازاری جگجیتی کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ سولہ اکتوبر بروز اتوار ہم وہاں جلوس نکالیں گے جمعیت علماء پاکستان نے بھی آل سنت سے اپیل کی کہ عید ملاد النبی کا جلوس ہے اور ہم اس کی حمیت کرتے ہیں سولہ اکتوبر کو جب تحریک لبیک نے عید ملاد النبی کا جلوس وہاں کیا جلوس ختم ہو گیا تو اس کے بعد شیلنگ ہوئی اور کچھ کارکن شہید ہوئے بہت سارے زخمی ہوئے اور بہت ساروں پر مقدمات قائم کیے گئے اس پر سب سے پہلے آل سنت کی طرف سے جو موقف آیا وہ حضرت علامہ قاری محمد زبار بادر صاحب نے پہلے موقف دیا کل صاحب زادہ صاحب نے پریس کانفرنس کی آلات بہت سارے واضح ہوئے تو آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہیں تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہری پور میں بہت زیادہ زیادتی ہوئی کوئی تصادم نہیں تھا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی احتجاج نہیں تھا کوئی دھرنا نہیں تھا پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا آل سنت کے اکابرین نے قائد آل سنت حضرت اللامہ شاہ منورانی صدیقی کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالعلم صدیقی میرے ٹھی صفیر اسلام کا لقب قائد آزم نے خود دیا پیر صاحب برجونڈی شریع پیر صاحب مانکی شریع پیر جماعت علی شاہ اور جتنے بھی آستانے اور بزرگ تھے ان سب نے ہر آول دستے کا کردار ادا کیا اور اکابرین آل سنت نے پاکستان بچایا پاکستان بننے کے بعد سے اس وقت تک ہم پاکستان بچانے کی کوشش میں ہیں آل سنت نے ہر موقع پر امن کا مظاہرہ کیا لیکن انتظامیہ کی طرف سے حکومتوں کی طرف سے ستر سے لے کے یا جب بھی ترپن کی تاریخ ختم نبوت ہو یا ستر میں وہاں چوہتر میں قادیانیوں کی ربوہ میں گھنڈا گردی ہو یا فیضاباد کا دھرنا ہو اسملی میں تاریخ ختم نبوت ہو ہر وقت حکومتوں نے عالم کفر نے آل سنت کو دبانے کی کوشش کی لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس طرح کی گھنڈا گردی بھی ناقابل معافی ہے جو عملہ تاریخ لبیک پر ہوا ہم اس کی پرپور مظمت کرتے ہیں اور بالکل انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کوئی تصادم نہیں تھا جہاں کچھ خطرہ تھا سابزادہ ساتھ صاحب نے وہاں سے دو تین کلومیٹر پہلے جلوس ختم کر دیا تقریر ختم کر دی دعا ہو گئی لوگ پر امن اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے جب واپس چل پڑے پیچھے سے فائرنگ اور شیلنگ سمجھ سے بالا تار ہے جو قوتیں ملک کو عدمی استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں جو قوتیں ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں ہم انہیں واضح پیغام دینا چاہتے ہیں خون کے آخری کترے تک ملک کی حفاظت آل سنت کریں گے جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا آل سنت پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے ملک پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں آل سنت جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالیں گے جلوس کریں گے محبت رسول کا جو جذبہ ہے وہ سرے دار بھی حضرت قائد آل سنت نے مصطفیٰ باد رائے ونڈ سننی کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر لب ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم سرے بازار بھی کریں گے سرے دار بھی کریں گے محبت رسول آل سنت کی رگو پہ میں ہے اور کوئی بھی گولی کوئی کلاشن کوف کوئی راکٹ لانچر یا کوئی بھی شے آل سنت کے دلوں سے محبت رسول کی روشنی اور چاشنی کو ختم نہیں کر سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جماعت کا موقف پہلے آ چکا ہے الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے چیئرمین علامہ قاری محمد زوار بادر صاحب نے پوری سنی جماعتوں میں سب سے پہلے بلکہ بلکل شاید میری نظر سے نہیں گزرا کسی اور بزرگ کا بھی آیا ہے آنا چاہیے یہ بچے ہمارے ہیں ملاد النبی کے لئے گئے ہیں ان پہ ان نیتھوں پہ گولیاں برسانا انہیں قتل کرنا یہ کہاں کی دانشمندی ہے حضرت امام شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ لے کی کانفرنس کراچی نشتر پارک میں غالباً ہو رہی تھی وہاں پہ حملہ کر دیا گیا سناؤلہ کو شہید کر دیا گیا ہمارے تحریک کی ساتھی تھے پھر سلیم قادری کو شہید کر دیا گیا پھر ابباس قادری افتخار بھٹی ان کو شہید کر دیا گیا پھر حضرت مولانا خادم السین رزوی صاحب جب نموس رسالت کے لیے درنا فیض آباد میں دے کے بیٹھے تھے اور نہتے تھے کچھ بھی ایک چھری بھی ان کے پاس نہیں تھی اور نموس رسالت کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے سے مطالبہ ہمارا حق ہے وہاں بھی گولیاں برسائیں گئیں وہاں بھی کوئی دس بارہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اب تو حد ہو گئی ہے کہ وہ جلوس نکال کے جہاں انتظامیہ نے خواہ اس سے آگے نہ جائیں سعاد رزوی صاحب کی آپ نے وہ سنی ہوگی پریس کانفرس چل رہی ہے تمام اس پہ فیس بک پہ بھی اور دیگر میڈیا پہ بھی لیکن نہیت افسوس کی بات یہ ہے میڈیا خاموش ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا گیا ایک اس ملک میں ایک بلی بھی مرج ہے ٹرک کے نیچے آکے شور مچتا ہے یہاں جانوروں کا تحفظ نہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں تم جانوروں کی بات کرتے ہو یہاں تو انسانوں کا تحفظ کوئی نہیں کر رہا انسانوں کا خون زائع ہو رہا ہے جمعیت علماء پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ فوراں ایف ای آر کی جائے اور ذمہ داروں کو گٹیرے میں لائے جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اگر نہ کی گئی تو اہل سنت اپنا حق رکھتے ہیں اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے پھر میدان میں نکلیں گے آپ کے لیے شاید سنبھالنا مشکل ہو جائے اللہ الرحمن الرحیم حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور علامہ نصیر عمد نورانی صاحب نے اپنا موقف دے دیا ہے اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے جب سے حضرت امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد دشمنوں سے ان کے جنازے کا منظر ان کے چلم کا منظر دیکھا نہیں گیا کوشش یہ ہو رہی ہے کسی طرح ان کو اتنا تنگ کریں اتنا پریشان کریں کہ یہ باہر نکلیں گولیاں چلیں اور ہم ان کو انتہا پسند کہہ کے سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیں اپنا رستہ صاف کریں یہ کوشش کون کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ ساری بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہیں ویسے ہی دینی جماعتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی ہیں پہلے ہی لیکن لبیق والے ظاہر ہے نو وارد ہیں نئے آئے ہیں نئے سے مراد ہے کہ پہلی دینی جماعتیں وہ کانگریس میں کے ساتھ جے ایو آئی کانگریس کے ساتھ تھی پاکستان بننے سے پہلے اور جمعیت علماء پاکستان انیس سوٹھالیس میں قائم ہوئی لیکن ہمارے بزرگ بھی پاکستان بننے سے پہلے قائدی عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے یہ ابھی تازہ تازہ چند سال پہلے میدان میں آئے ہیں اور آئے ناموسے رسالت اور ختم نبوت کے نام پہ ہیں یہ حضم نہیں ہو رہا سیکلر پارٹیوں کو بڑی طاقتوں کو اور خاص کر کے میں نے محسوس کیا کہ جب سے کراچی میں کلیکشن ان کا جیتا ہوا ان سے چھینہ گیا ہے پینسٹھ ووڈ سے ایم کی ایم کی دھمکی پہ کہ اگر ہمیں سیٹ نہ دی گئی تو ہم حکومت گرا دیں گے اس وقت سے بھی سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کوئی ایک سیاسی جماعتیں لبیق والوں سے بھی کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا خبردار رہیں کسی کو خام خواد اس دشمنی کی عادت تک نہ لے جائیں کہ سمجھا جائے کہ شاید ان کا اور ان کا کوئی مسئلہ ہے اور نظر رکھیں ان کو ایم کی ایم پیبل پالٹی نون لیگ پی ٹی ایک کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ میدان میں آئیں اور نکلیں اور یہ علماء کرام دیڑی اور پگڑی والے نہ یہ چاہتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نہ بار والی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نہ بیرونی حکومتیں پسند کرتی ہیں کہ یہ دیڑی اور پگڑی والے آ جائیں تو کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے بچیں کہ مزید انتہا پسند اچھا کیا مولانا آفیس سعاد رضوی صاحب نے بہت اچھا کیا بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور امید کرتے ہیں کہ اندھا بھی وہ انشاءاللہ بڑے تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ سوچ سمجھ کے حوصلے سے فیصلے کریں گے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس سے اتنی بڑی تحریک کو نقصان پہنچے اسے نقصان پہنچے گا ہمارا سب کا نقصان ہے یہ امید کی ایک کرن ہے کہ اللہ کرے یہ میدان میں رہیں گے تو کوئی دو چار دس پندرہ سیٹوں پہ انشاءاللہ جہاں جہاں تگڑا مقابلہ ہے نکالنے کی امید ہے کوشش ہی ہو رہی ہے کہ ان کو اس سے پہلے پہلے بدنام کر دیا جائے ان کو انتیاب سند جتنا کوئی سکتا ہے ثابت کیا جائے اب عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں پور امن جلوس میں جہاں نارے لگ رہے تھے ناتیں پڑی جا رہی تھی درود و سلام پڑا جا رہا تھا وہاں گولی چلانا اور ابھی تک اس کا نوٹس نہ لینا بے حد افسوسناک اسی دن اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا مولانا سعید رضوی صاحب پریس کانفرس میں فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے وردیاں پہنے ہوئی تھی وردیوں والے تھے یا وردی میں تھے اس کی انکوائری کے ہونی چاہیے تھی کہ یہ دھوکھا دینے کے لیے وردیاں پہن کے ہماری ایجنسیوں پہ الزام لگوانے آئے تھے اداروں کو بدنام کرنے آئے تھے ملک میں فرقہ ورانہ فسادات کروانے آئے تھے خون خرابہ کرانے آئے تھے بہت اچھا کیا مولانا سعید رضوی صاحب نے کسی مسلک پہ الزام نہیں لگایا اور کسی پہ بھی انہوں نے الزام نہیں انہوں نے بھی انکوائری کا مطالبہ کیا کہ ہمارا خون اتنا سستہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آفر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے بلکل بجا فرمایا کہ پاکستان کا میڈیا اتنا بے ضمیر ہو گیا ہے کسی امیر کی بلی انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کتی مر جائے چوبیس چوبیس گھنٹے چینلوں پہ خبریں چلتی رہتی ہیں لیکن انسان شہید ہوئے نوجوان شہید ہوئے عالم حافظ کاری لیکن کسی کسی میڈیا چینل میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کم از کم خبر ہی چلا سکے اور یہ مطالبہ ہی کر دیں کہ بھئی اس کی انکوائری کرواؤ جو ذمہ دار ہے جو بھی ہے آؤ اسے کٹیرے میں لاؤ تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے لبیک والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں ہمارے اپنے ہیں بھائی ہیں بچے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اقدامات جو ہیں آؤ ان کی طرف سب کی نظر ہے اب بہت سوچ سمجھ کے ایک جماعت ہے اس نے آگے جانا ہے اس نے آگے بڑھنا ہے بہت سارے محاذوں پہ مقابلہ کرنا ہے کہیں اس کو کسی چھوٹے موٹے حادثے کی نظر نہ کر دیں موسیقی 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 موسیقی